موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگ میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جنرل مولانا حسنین رضوی صاحب قرار ہوئی ہم ان کا استقبال کرتے ہیں لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ اپیسوڈ شروع ہو چونکہ یہ ایام ایام فاطمی اب تک ہیں چند روز پہلے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ جو سرکار ختم معتبہ صلو اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں ان کی ولادت با سعادت تھی ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں ہم سب کی جانب سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں آج کے اس اپیسوڈ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں آغاز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ مزاج بخیر آگا آغاز آپ کی خدمت میں بھی میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ صلو اللہ علیہ کی ولادت میں بھی اپنی طرف سے بین چینل کے ذریعے اپنے تمام ناظرین کے خدمت میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ صلو اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خدا سے دست بدعا ہوں کہ پروردگار ان ایام کو ہمارے لئے مبارک اور مسعود قرار دے ان میں ہمیں عمال صالحہ کی توفیق نائد فرمائے اور ہمارے امام کو ہم سے راضی کریں شکریہ آوائے اگر اجازہ پروگرام شروع کریں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے میں لسلی شہد سے دول دیئے ہیں میں نے اصلاع دو بات میں سوال ریکار کر آیا ہے میں نے کہا 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 پلیز آپ محرمانی فرما کر کتا کہا 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 یہ قطع رہی اصلاع رہی کے بارے میں وضاحت سے بتائے کہ کس طرح سے اس کو ہم نہیں کرنا کہ چا کہی ہے چا غلط ہے اگر میں اپنے عزیز اقوبہ سلمرزوں اور علی جو ہیں وہ دیکھنے کو بھی تیجار نہیں ہے تو اس صورت سے شاہد کرنا چاہتے ہیں اور اس کی پوری وضاحت دیٹیل میں محرمانی ہوں گی اس لئے کہ اس صور میں واقف ہوں گی تو آپ دیٹیل میں محرمانی پر بتائیں شکریہ بہت بہت سلام علیکم پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے سوالات اب تک مجھ تک نہیں پہنچے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب ہفتے میں صرف ایک دن یہ پروگرام نشر ہوتا ہے میں ایڈمن تک آپ کے شکایت ضرور پہنچاؤں گا یقین ہیں انہوں نے سن بھی رہے ہیں اور پوری کوشش کی جائے گی کہ ہر سوال ہر میعاری سوال جو ہمارے پاس یہاں پہنچتا ہے اس کو ہم علماء کی خدمت پیش کریں تاکہ جواب سے ہم سب مستفیض ہو سکے آغا سلح رحم و عقتہ رحم کے سلسلے میں وضاحت چاہتی ہے ہماری بہن لیکن ان کے سوال سے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی حد تک واقف ہیں جی ان کا سوال میرے ذہن میں جو واقعاً سوال کی حد تک ہے وہ یہ کہ اگر دوسرے فریق ملنے کے لیے تیار نہ ہوں تو اسی صورت میں سلح رحمی کس طرح کی جا سکتی ہے دیکھیں اسلام نے عزت نفس کی حفاظت کی ہے بے شک اور کسی بھی مومن کے لیے جس طریقے سے خودکشی جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اپنے آپ کو ظلیل اور رسوہ کرنا بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ جان بھی خدا کی امانت ہے اور اس کی دی ہوئی عزت بھی بے شک اس کی امانت ہے لہذا ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی قسم کی مومن کی بے حرمتی ہو اب اگر ایک آدمی جاتا ہے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اور وہاں وہ مثلاً اس کا استقبال نہیں کرتا ہے یا شایان شان استقبال نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ جائیے سلام دعا کیجئے خیلیت پوچھئے واپس آ جائیے لیکن اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں وہاں جانے سے ہماری عزت کی اوپر خطرہ آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسلام جو ہے آپ کے اوپر زور نہیں دیتا ہے کہ آپ جا کر کے اپنی بے حرمتی کرائیے لیکن اگر ٹیلی فون کے ذریعے سے صلح رحمی ہو سکتی ہے تو پھر اپنے آپ کو الگ نہ رکھئے ایک گلاس پانی دینے کے ذریعے سے ایک سلام کرنے کے ذریعے سے ایک خیریت پوچھنے کے ذریعے سے اگر کسی قسم کا کوئی تعلق بن سکتا ہے تو اس کی تاقیت کی گئی ہے کہ ہم تعلق بنانے کی کوشش کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات ہمارے اندر مقابلے کی قیفیت تاری ہوتی ہے کہ جب وہ نہیں ملنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں ملیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا احمق ہو کہ جو اپنے فائدے کی چیز کو نظر انداز کر رہا ہو میں یہ بات اس لئے کہی ہے کہ صلح رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے بے شک جی تو اس وقت ہمارے پاس جو قیمتی ترین چیزیں ہیں وہ دو ہی ہیں مال کو استعمال کرنے کے لئے زندگی اور زندگی کو انجوائے کرنے کے لئے مال جب صلح رحمی سے یہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو پھر ہم کو چاہیے کہ کوئی صلح رحم کرے یا نہ کرے ہم جا کے کریں لیکن اگر فریق مخالف جو ہے وہ کچھ اس قسم کا تاثر دے کہ مثلا آپ اپنا جانا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں تو آپ کو مجبور نہیں کیا گیا بہت بہت شکریہ آپ کا کیا سوال فرمائیے السلام علیکم میں نیر حاجی نیر اقبال مستیجن لکنوں سے جاوید بھائی بول رہا ہوں اللہ صاحب کو میرا سلام آپ کو میرا سلام میرا سوال یہ ہے کہ پرانے مجید میں پروردگان نے دو جنگہ پر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جو اس کی راہ میں فی سبیل اللہ اپنی جان قربان کرتے ہیں اور شہادت کا عوضہ حاصل کرتے ہیں ایک جنگہ پر اللہ نے کہا کہ ان کو مردہ گمان مت کرو اور وہ زندہ ہیں اسی آیت میں کہا اللہ نے کہ وہ زندہ ہے ان کو مردہ اور وہ خوش شاد اور خودروں میں اس طرف سے رسک پاتے ہیں لیکن تاریخ میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جنگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی اور اس میں مولا حضرت علی علیہ السلام اور رسول موجود تھے اور جو لوگ مسلمان کے گروہ سے شہید ہوتے تھے اپنی جان نچھاور کرتے تھے اسلام پر ان کی باقادہ نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ گمان مت کرو وہ زندہ شاد اور خورم ہیں اور ہماری طرف سے رسک پا رہے ہیں نماز جنازہ مردوں کی پڑھی جاتی تو یہ تو پہلی کنٹرڈکشن ہو گیا براہ مہربانی اس کنٹرڈکشن کو جو ان دونوں چیزوں میں پرک نظر آتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ گمان مت سمجھو اور رسول شہیدوں کی نماز پڑھوار رہے ہیں جو جنگ اسلام کے تاج جنگوں میں رسول اور مولا علی کے سامنے شہید ہیں ان کی باقادہ نماز جنازہ پڑھی جئی حتی ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین علیہ السلام جو شہید آزم ہے ان کی نماز جنازہ پڑھی جئی تو یہ کنٹرڈکشن کیوں ہیں براہ کرم اس کو تضاہ سے سنجھانے کی رحمت کریں خدا حافظ یہ تضاد نہیں ہے ان کو کنٹرڈکشن ہے اس کنٹرڈکشن کو دور کر دیجئے دیکھیں انہوں نے زندگی کے مفہوم کو سمجھانے جہاں تک ان کے سوال کی بات ہے یہ تو نماز جنازہ کی بات کر رہے ہیں نماز جنازہ بہت ہلکی پھلکی چیز ہے سپرد خاک ہونے کے مقابلے میں ہم تو شہید کو دفن بھی کرتے ہیں خود دفن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں نہیں ہے یہاں کے اوپر جو خداوند عالم نے شہیدوں کو عام مردوں سے الگ کیا ہے وہ انہیں ایک مرتبہ اور فضیلت دینے کے اعتبار سے ہے کہ ایک بات میں اور بھی واضح کر دوں کہ اسلام میں نیت کے اوپر کبھی بھی سزا نہیں ہے عمل کے اوپر ہاں جزا ہے نیت کے اوپر ایک آدمی نے نماز شب کی نیت کی تھی لیکن نہیں پڑھ پایا سو گیا تو چونکہ نیت تھی لہذا اس کو نماز شب کا ثواب ملے گا ملے گا لیکن ایک آدمی نے نماز زہر نہ پڑھنے کا ارادہ کیا تھا لیکن ٹائم کے اوپر پڑھ لی تو اس نیت جو اس نے نماز کو چھوڑنے کی کیا تھا کیونکہ اس پہ عمل نہیں ہوا جیدہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے تحسابنہ جو ہے یہ افعال قلوب ہیں یعنی جب تک انسان گناہ سوچتا ہے اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا جب گناہ کرتا ہے یعنی آزا و جوارے کے ذریعے سے اس گناہ کو وجود میں لاتا ہے تو وہ سزا کا استحق ہوتا ہے لیکن نگاہ پروردگار میں شہدہ کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ اس نے اس نیت کو بھی چیلنج کیا ہے کہ جو انسان کے ذہن میں خطور کر رہی ہے سبحان اللہ جبکہ میں نے عرض کیا کہ نیتوں کے اوپر سزا جزا تو ہے سزا نہیں ہے لیکن یہاں کے اوپر لا تحسابنہ کہنا ایک آیت میں یعنی تقولون کی لفظ ہے کہ نہ کہو ان کو اور ایک میں نہ سوچو گمان بھی نہ کرو گمان نہ کرو تو جہاں گمان کے اوپر پابندی ہو اس معاملے کی عظمت کیا ہوگی تو خدا عام مردوں سے کہ جو مردار ہو جاتے ہیں تیکھیں تعبیر میں استعمال کروں کہ حلال جانور کی فضیلت یہ ہے کہ وہ زبا کیا جائیں اگر وہ مر جاتے ہیں تو مردار ہوتے ہیں لیکن اگر زبا کیا جاتے ہیں تو کویا ان کا مصرف نکل آیا ہے حلال اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ حلال ہو گئے اگر اپنی مو سے مر گئے تو وہ حرام ہو گئے لیکن اگر انہیں زبا کر دیا گیا تو وہ حلال ہو جاتے ہیں اور حلال جو ہے وہ مردہ نہیں ہوتا جانور کی فضیلت یہ ہے کہ جب جانور کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنی موت سے نہ مرے بلکہ کسی قربانی اور ایسار کا نتیجہ بن جائے تو انسان کے لئے خدا کیسے پسند کرتا ہے کہ وہ بستر کے اوپر مر جائے انسان کو راہ خدا میں جد و جہد کرتے ہوئے موتانی چاہیے چنانچہ اگر حالات سازگار ہیں ایمام آسمین رہبران دین ان کی سرکردگی میں ان کی سربراہی میں انسان کو شہادت حاصل ہو رہی تو کیا کہنا اور اگر نہیں بھی یہ مواقف آرام ہیں تو خدا نے محبت محمد و آل محمد کو ایسا وسیلہ خرار دیا ہے بظاہر یہ لوگوں کی طرح مر رہا ہے لیکن واقعا یہ مر نہیں رہا ہے بلکہ راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے تو اگرچہ ہم شہدہ کو تجہید و تکفین کی مرحلے سے بھی گزار تے اگر ان کے جس پر لباس نہ ہو نمازی جنازہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہم زندہ ہیں اور اس دنیا میں چل رہے ہیں ویسے ہی وہ زندہ ہیں نہیں ان کی ایک حیات ہے جو مانوی ہے جو مردوں کی زندگی سے الگ ہے یعنی آپ انہیں مردوں کی فہرست میں نہ رکھیں جس لیکن ہماری دنیا سے یہ مثلا پردہ کر گئے ہیں یہ تعبیر میں استعمال کروں جو عامت المسلمین کے نمحے استعمال کرتے ہیں پردہ کر گئے ہیں اور ہمارے اور ان کے درمیان میں یہ پردہ جو ہے وہ ہجاب بن گیا ہے تو نماز جنازہ پڑھنے سے وہ مردہ نہیں ہو جائیں گے یا یعنی نہیں نہ پڑھنے سے وہ ہمارے زندہ نہیں رہیں گے بلکہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک رشتہ ہے جس کو خدا و ظالم نے یردقون کے لفظ استعمال کیا ہے کہ انہیں رزق ملتا ہے ظاہر بات ہے رزق علامت ہے زندگی کی لیکن اس زندگی کو آپ اپنی زندگی کے پر قیاس نہ کیجئے کہ جیسے ہم یہاں آفیس میں جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں روزی کمار رہے ہیں بچوں کو پیٹ پال رہے ہیں ویسی وہ بھی کر رہے ہوں گیسا نہیں بلکہ خدا نے انہیں رزق کی سہولت فراہم کی ہے اور انہیں عزاز دیا شکریہ آگا اسے کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کس کا سوال ہے میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا لیکن میرا سوال ہے اور میری ریکویسٹ ہے مولانا صاحب کہ میں ایک ہنڈو ہوں لیکن میری پروریش شاہ جانپور کئی ایسے جگہ پہ ہوئی جہاں پر میرے کافی میتر جو ہیں مسلم ہیں اور میرے ان لوگوں سے بہت اچھی دوستی ہے میں دو تین سال سے بہت مسئیبت میں ہوں کوئی بھی کام ٹکتا نہیں ہے اور جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی ارچن آتی ہے تو میرے مسلم میں ایسا کوئی ذریعہ ہے جس سے میری تکلیفیں ہیں وہ دور ہو سکتی ہے خدا پھر یہ ہمارے ایک ہندو بھائی کا سوال ہے اور یقیناً اسلام مسلمانوں کے لئے نہیں آیا ہے پورے انسانوں کے لئے آیا عالم انسانیت کے لئے آیا اور چینل ونج پیغام انسانیت پہنچاتا ہے ہمارے بھائی اس وقت پریشانی میں ہیں دیکھیں خدا وند عالم نے پیدا کیا ہے اور پیدائش کو ہمارے ایک ایسا عنوان قرار دیا ہے جس میں سب شریک ہیں مسلمان کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بھی غیضہ کا انتظام اس کی ولادت سے پہلے ہے اور غیر مسلم کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاں بھی یہی سسٹم پائے جاتا ہے یعنی گویا پیدا کرنے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں بلا تفریق مذہب ملت انسانیت کو حیات دے رہا ہوں رب العالمین ہے تو میں ان کی جس کو کہتے تسکین مرد ہیں یا ماں کی آغوش میں آنے کے بعد اس کی چھاتی سے آپ کو پیڈنگ کرائی کیا وہ خدا اب باپی نہیں ہے جس نے بغیر مانگے آپ کو وجود دیا اس لئے کہ اب آپ کو ضرورت ہوئے ہے آپ کچھ مانگ رہے ہیں کچھ چاہیے ایک زمانے میں آپ کو شعور بھی نہیں تھا کہ ہمیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا ہماری کیا ضرورتیں ہیں جس نے آپ کی نادانی اور آدم شعور کی قیفیت میں آپ کا خیال لکھا ہے کہ جس وقت آپ کو ضرورت ہوگی اس وقت آپ کو چھوڑ دے گا اگر کوئی بغیر مانگے کچھ دیتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے مانگا جائے تو کتنا دے گا جب اس نے بغیر مانگے اتنا دیا ہے کہ آپ کو صحیح و سالم دل و دماغ جسم اور ساری چیزیں فراہم کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمتیں برکتیں آپ کے شامل حال ہیں بس آپ اس کی طرف توجہ کیجئے اس سے مناجات کیجئے اس سے سرگوشی کیجئے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے مانگیے لیکن جس وقت آپ بھروسہ کر کے اس سے مانگ رہے ہیں خدا کے علاوہ کسی اور کو ذہن میں نہ رکھے اس لیے کہ خدا شریک برداشت نہیں کرتا اس کی مثال میں دے دوں کہ میں مانگ رہا ہوں خدا سے بظاہر دعا کر رہا ہوں خدا سے لیکن دماغ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہاں سے نہیں ملا تو فلا منسٹر صاحب ہیں ان سے سورس لگوا دیں گے یا فلا وکیل صاحب ہیں وہ بڑے چلتے پھرتے ہیں اور وہ کام کرا دیں گے یا ہمارا فلا سورس ہے وہ کس دن کام آئے گا تو جب تک یہ سورس آپ کے باقی رہیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے دلاس کے لیے تب تک خدا کا کرم آپ کو دکھائی نہیں دے گا لیکن جس دن آپ نے صرف خدا کے اوپر بھروسہ کیا یعنی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کے اوپر بھروسہ کیا اس کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے پھر دیکھیں کہ خدا کا کرم اور اس کی رحمت ہیں کیسے شامل ہوتی ہیں بہت شکریہ آپ کا کیا سوال ہے سلام علیکم میرا نام ہے ساتھی خاتون میں ایک نام کا نام رکھنا چاہتی ہوں تو یا فاتیمہ زہرہ یا فاتیمہ زہرہ یہ میں سہی اس کا کو جاننا چاہتی ہوں اور سلام بنگلار چینل دیکھ کے میں آج اپنے نام بھی پڑھنے لگی ہوں اور میں بہت ایمان بھی پائی ہوں مولانا صاحب کو بہت بہت جن نواز السلام یہ ان کا سوال جو میری سمجھ میں آئے یہ نام رکھنا چاہتی ہیں فاتیمہ زہرہ کیا یہ مناسب ہے شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے بچوں کے حقوق میں سے ایک عظیم ترین حق ہے اچھا نام رکھنا اور ذہر دیو بات ہے کہ صدیق طاہرہ کے نام سے بہتر کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا لہذا اگر یہ نام رکھ لیں تو خدا شہزازی کی برکتوں کو اس بچے کے شامل حال کرے گا اور شہزازی کی سرپستی حاصل ہوگی جہاں تک کہ آپ کا بانگلہ پروگرام جو ہمارا نشر ہوتا ہے چینل ون سے اس کے سلسلے میں آپ نے جو ہدایت پائی ہے اور آپ نماز پڑھنے لگی ہیں اور ایمان میں تقویت ہوئی ہے اللہ ہم سب ایمان میں اور تقویت پیدا کرے اور ہمارا ہر پروگرام آپ دیکھتے رہی انشاءاللہ اس سے ایمان میں تقویت ہی ہوتی ہے کیونکہ جو علماء اکرام یا تشریف لاتے ہیں وہ حق بیان کرتے ہیں اور محمد اور آل محمد کے بقائے راستے پر ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا گھر ہے گانیم پور اور میرا نام سکر موتر یہ کہنا کرتا ہوں کہ اگر گھر میں مطلب یہ اچھی پیسہ پیسہ دیتا ہے اور اسی گھر میں نماز کرتا ہے کیا وہ نماز صحیح یا غلط اسی پاس میں پیسے 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 آپ سے خاص طور سے جتنے نئے جڑائیوں سب سے درخواست کروں گا کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے براہ میہربانی ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیجئے پیسے کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال ہماری سوال آسکے بہرحال ان کا سوال اب بھی واضح نہیں ہے کہ جس گھر میں رہتے ہیں کہ وہاں کوئی اور بیاز لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے یہ نماز پڑھتے ہیں یہ ان کا سوال ہے دیکھیں اگر ان کے گھر میں کوئی دوسرا بھی رہتا ہے جس کے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بیاز لیتا ہے تو ان سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے یہ اپنے عمل لیکن اگر یہ کسی ایسے کی کفالت میں ہے جو بیاز لیتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ حرام کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سوال سلام علیکم میں بینگلور سے آتی آور جاوید بھائی سلام علیکم مولا سلام علیکم اللہ ہمیشہ سلام بینگلور میں زیادہ لوگا ہم سید ہیں سید ہیں سید ہیں کون سی امام کے اولاد سے یہ نہیں بولتے ساتھوے امام کے اولاد سے کس سے بولو وہ تو یہ نہیں بولتے خالی ہم سید ہوتے مطلب سید ہوتے امام کے اولاد سے سید ہوتے لگا ذرا بولیے مولانا یہ وجہ کیا یہ بات کیا ہے یہ صحیح کیا بات بولیے کدار بینگلور سے بہن کا سوال ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو سید کہتے ہیں کسی امام کی طرف اپنے آپ کی نسبت نہیں بتاتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ سید ہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کسی امام کے ذریعے سے آپ پیغمبر اسلام تک پہنچیں ہیں اس لئے کہ سعداد کرام نے جہاں اپنے نصب کو محفوظ کیا ہے وہاں شجر نامے کو بھی محفوظ رکھا ہے اور آج گوشو کنار دنیا میں جتنے بھی سعداد پائے جاتے ہیں ان کے پاس تحریری دستاویز ہے اور ان کے آبا اجداد کے نام ان کے قیفیات ان کے قوائف ان کے حالات وہاں درج ہیں جو ان کی سیادت کی گواہی دیتے ہیں پڑنا صرف دوسروں کو سن کر کے اپنے آپ کو سید کہہ دینا اس لئے کہ بعض اوقات بعض فرقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سارے شیعہ سید ہوتے ہیں جبکہ ایسا فقہ جعفری کے انہوں سے جو ایمان لائے انہوں نے اپنے آپ کو یا کربلا کے مارکے سے متاثر ہونے والے اپنے آپ کو حسینی کہنے لگ تو اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس امام کی وساطت سے وہ صدیق اطاہرہ تک منتصب ہوتا شکریہ اگلے سائل کا سوال السلام علیکم میں کانپور سے بول رہا ہوں مجھے صرف اتنی معلومات کرنا ہے کہ اور سب زبانوں میں کسی کہیں بھی نام لکھا جاتا تو نام آدمی کا سامان روپ سے سیدھے طور پھلے لیا جاتا ہے جیسے کسی کا نام جاوید سات لیکن عرب میں یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ علی ابن حسین اور باپ کا نام ہر نام کے آگے باپ کا نام جوڑا جاتا ہے حسین عمد علی یہ کون سا طریقہ عرب زبان میں باپ کے نام نہیں کے سات کا نام جوڑا جاتا ہے کسی کا باپ کا نام نہ جوڑا جائے تب بھی نام تو لیا ہی جا سکتا ہے اس کا یہ کیا طریقہ ہے عرب زبان کے یہ طریقہ ہے یہ نہیں سمجھ میں آتی بات اور کسی بھی زبان میں انگریزی ہو دنیا کی زبان میں سب میں نام لیا جاتا آدمی کہیں پہ یہ نہیں لکھتا فلانے فلانے کے بیٹے فلانے فلانے کے بیٹے بہت ستا حصے نام فلانے کے بیٹے ہی کہتے ان کا نام اصلی جو جانتے ہی تو خود ہی جواب دیا ہے کہ عرب کا طریقہ ہے اور اس پہ غصہ بھی ہے لیکن میں ان کو بتا دوں کہ مراتھی میں تو دادا کی بھی نام لیتے ہیں اور ساؤت میں تو باپ کے باپ کے باپ کے باپ چار پانچ پیوڈی تک نام لیا جاتا ہے اور یہ خاندان کی اور شجرے کے محفوظ ہونے کی علامت ہے اس پہ آدمی کو خوش ہونا چاہیے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں جتنے بھی فارمز بھرتے ہیں اس کے اندر آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے آپ اگر انگریزی امہ بھر رہے تو سن آف سو این سو لکھا جاتا بگر اس کے پاسپورٹ پاسپورٹ میں بھی آپ باپ کا نام ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے اسلام علیکم میرا نام حمیدہ شیخ ہے میں پومبے سے بات کر رہے مجھے پوچھنا ہے امام صاحب سے اگر ایک سورہ اگر ایک وقت کی نماز میں دو بار پڑھ سکتے کیا اسلام علیکم دوسرے سورہ میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے سورہ پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے دوسری رکعت میں سورہ دھورا سکتے ہیں پوچھ دیکھیں پہلی رکعت میں اگر ایک سورہ پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں اسے نہیں پڑھنا چاہیے مگر یہ کہ صرف یہ کہ اس کا پڑھنا برا نہیں ہے بلکہ تاقید شکریہ اگلا سوال مولانا سوال سلاح ہو لیگی یہ سوال میں پہلے بھی رکعت کرا شروع ہوں لیکن اس جواب نہیں ملتا اس لیے دوبارہ میں سوال پیش کر رہا ہوں میرے سوال یہ ہے ہمارے اتھار عالم سلاح میں ہم جیسے انسان بنکھ زندگی بسر کی مہد رات نہیں یعنی کبھی مہد بولات حاضر نہیں بھی مہد ملزور کر ہی کام کیا ہو دوسرے پہلی ہے کہ مولا کائنات نے خیرات یا ستے کی شکل میں سائل کو اونٹوں کی ایک زمدی خطا رہتا کی جیسے بہت مشہور ہے وہ ہمیشہ اسی طرح تر آئے خضام مال تفصیل کے اذار کرتے ہیں اور یہ اپنے معلومات میں اضافہ کے نیت سے میں مولانا سے یہ معلوم کرنا چاہاں گا کہ ہمارے علم ادھار کارفائی کیا تھے مولا حضر علم السلام کے کارفائی کیا کرتے ہیں سبعہ جمیر مہدی محیف شکار کس یہ جو اتنی سخاوت کرتے تھے احمی طاہر بھائی کا سوال یہ ہے یہ سوال بہت صحیح جائز اور بجا ہے کہ ایک آدمی کی سخاوت اس کا تعلق اس کی آمدنی سے ہوتا ہے اس لیے کہ جب تک خود کی جیب میں نہ ہو وہ کسی کو دے نہیں سکتا اور خدا وند عالم کے احکام کے مطابق ایمان نے کھیتی باری کا پیش آپ نہ رکھا تھا پھرانچہ امام ازیان اللہ علیہ السلام اپنے زمانے میں یمبو مدینہ سنزی ایک قریہ تھا جس میں آپ کی تمہجز زمیداری تھی اور وہاں آپ جاتے تھے اور کھیتی باری کرتے تھے خود امام ازیان اللہ علیہ السلام نے ایک ہزار غلاموں کو خرید کے آزاد کیا ہے یہ غلام خود ایک پرپورٹی ہوا کرتے تھے یعنی امام غلام خریدتے تھے اور سال پر وہ کام کرتے تھے اور ان کا دست مزد جو ہے اجرت وہ آقا کی اور کے نام ہے جو مالک ہوتا تھا اس کی ملکیت ہوتی ہے یعنی ذریعہ آمدنی یہ بھی حدگی کا چنانچہ ماہ مبارک رمضان میں ریجسٹر لے کے بیٹھتے تھے اور ان کی خطاؤں کو جو لکھا گیا تھا معاف فرماتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میرا خدا مجھے معاف کر دے مولای کائنات کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے کتنے باغات لگائے تھے کتنے کونے کھو دے تھے جو اس زمانے کا سورس فل ترین انکم کا ذریعہ تھا اور جیسے ہی پانی نکلتا تھا ویسے ہی کاغل مانگا کر کے اسے وقف کر دیتے تھے تو مولا نے کھیتیاں کی ہیں زراد کی ہے تجارت کی ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ غلاموں کو خریدا ہے ان سے کام لیا ہے ان سے جس کو کہتے ہیں کہ تامین زندگی بھی کی ہے اور ان کو راہ خدا میں آزاد بھی کیا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے پیوستہ طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پیغمبر کے زمانے میں کچھ حالات خراب تھے کہ بعض اوقات دو دو خجوروں کے اوپر یا چار چار خجوروں کے اوپر اکتفاع ہوتی تھی لیکن خود امام حسن کی زندگی میں آپ دیکھئے کہ دسترخان کا ایک تصور پائے جاتا ہے جہاں پر آنے والا مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک بظاہر نادار شخص کے لئے کھانا مہیا کرتا ہے تو امام حسن بتاتے کہ بھائی پریشان نہ ہو دسترخان انہی کہا ہے تو وہ خود نہیں کھاتے تھے بلکہ دوسروں کو کھلاتے تھے اور دوسروں کو دے کر بھوکے رہتے تھے وہ یہ اہل بیت علیہ صلی اللہ سلام آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو قبور پہ جو ہم اپنے عیزہ کی اپنے مرہومین کی جاتے ہیں وہاں بھی ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں اور ان کا نوح مات م جب جنگ اہد برپا ہوئی تھی اور سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم مدینہ تشریف لائے تھے تو تقریباً ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی سوائے جناب حمزہ کے تو آپ نے فرمایا وَعَمَّل حمزہ فَلَا بَوَا کیا اللہ کتنی عجیب بات ہے کہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں تو مدینہ کی عورتوں کو ان کے شوہروں بھیجا کہ جاؤ پہلے حمزہ کی عزداری کرو پھر آکے اپنے خاندان والوں کی عزداری کرنا اس زمانے سے رسم ہو گئی تھی کہ پہلے سید شہدہ حمزہ کے اوپر رویا جائے اس کے کربلا کے واقعے کے بعد سید الشہدہ کا لقب امام حسین رضی اسلام سے مخصوص ہوا قیامت تک کے لئے نہیں کہ اور وہ رسم کے پہلے امام حسین کے اوپر آسو باہے جائے اس کے بعد اپنے عزیزوں کی جس کو کہتے ہیں کہ تازیت پیش کی جائے تو اگر اس نہج کے ساتھ عزداری کی جاتی ہے اور نوحہ ماتم کیا جاتا ہے کہ سرکار سید و شہدہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے مسائب ان کے آلام کو جنہوں نے اسلام کی بقع کی خاطر اپنے پورے خاندان کا جس کو کہتے ہیں کہ سودہ کر لیا خدا سے تو اس میں کوئی حرج میرا سوال یہ ہے کہ میں کسی مرہوم مرد مومن کی نماز پر سکتا ہوں جب کی میری عمر صرف گیارہ سال گیارہ جلد دینے کی رحمت گوارہ فرمائے خدا حافظ یہ بچہ گیارہ سال کے عمر میں جس پہ نماز فرض نہیں ہے شریعت فرض نہیں ہے یہ مرہومین کی نماز اجارے پر پڑھنے کے لیے یا بغیر معوض کے پڑھنے کے لیے تیار ہے کیا یہ پڑھ سکتا ہے دیکھیں کسی بھی کام کرنے کے لیے ایک عمر مخصوص ہوتی ہے جیسے اوٹ ڈالنے کے اٹھارہ سال کے عمر ہوتی ہے اپنے ہاں اکیس سال شاید نہیں اٹھارہ سال ایسے شریعی طور پر بلوغ جو ہے ہمارے ہاں پندرہ سال لڑکوں کے لیے اور نو سال لڑکیوں کے لیے ہے اس سے پہلے ان سے سوال جواب نہیں ہے کہ تمہیں یہ کام کیوں نہیں کی اگرچہ ایم میتھار علیہ مسلم نے بتایا کہ ہم اپنے بچوں کو پانچ سال کے عمر میں نماز کی تاقید کرتے ہیں تم اپنے بچوں کو سات سال کے عمر میں تاقید کرو یعنی سات سال میں اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو جس کو کہتے ہیں کہ تنبی بھی کر سکتے ہو لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ان سے وجوب کا مطالبہ نہیں ہوا ہے چونکہ خود ان کے اوپر واجب نہیں ہے لہٰذا یہ کسی کی قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ قضا اسی صورت میں ہوتی ہے جب یہ آدھا پڑھ سکتے آدھا کے لیے جب یہ بالغ نہیں ہے تو قضا کے لیے بھی بالغ نہیں ہے اور نائب کو آقل اور والی ہونا چاہیے بہت شکریہ اگلا سوال میرا نام محمد عبرار ہے میں پالی راجستان سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کلام رب کی کتنے پارے ہے کیا فرماتے ہوں دیکھیں جب قرآن نازل ہوا ہے تو ہر سورے کی ایک فائل ہوتی تھی اور پیغمبر کاتبان وحی سے فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلا آیت کے بعد رکھ دو تو یا تو قرآن سوروں میں نازل ہوا ہے یا بکھری ہوئے آیتوں کی سوروں میں نازل ہوا ہے جو مختلف سوروں کا جزبہی ہیں ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا عیسال سواب کی خاطر جس کو کہتا ہے کہ نظم کے لیے قرآن کو تیس پاروں میں تقسیم کیا ہے اور مثلا کسی فرقے پہ الزام بھی لگا دیا ہے کہ مثلا اس کے پاس تیس کے بجائے چالیس یہاں پہ رکھ میں چونکہ بات آگئی تو عرض کر دوں کہ خداوند عالم نے اسلام کی حقانیت کا ایک میار قرآن کو قرآن دیا ہے یہ قرآن موجہزہ ہے کوئی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتا یعنی نہ قرآن میں اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے جبکہ قرآن وہ چیلنجنگ کتاب ہے کہ جس میں نہ کمی ہوئی ہے نہ اضافہ ہوا ہے نہ جانے یہ مسلمان کیسے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں مثلا خدا فرماتا ہے کہ اگر تم جن و انس کو بھی اکٹھا کر لو تو اس کتاب جیسی نہیں لاسکتے نہیں لاسکتے ہو پھر خدا نے اس چیلنج کو اور آسان کیا کہ اگر تم اسلام کی حقانیت پر شک کرتے ہو تو دس سورے بنا کے لاؤ پھر اس کو بھی آسان کیا کہ دس سورے نہیں بنا سکتے ہو تو ایک سورہ بنا کے لاؤ ظاہر سے بات ہے کہ عدبیات عرب سے تعلق رکھنے والا بدوی عرب جس کو اپنی زبان کے اوپر ناز تھا اور پوری دنیا کو وہ عجم کہتا تھا اس کا سرمایہ ہی زبان تھا لمبے لمبے خضوے بڑے بڑی تقریریں دو دو سو عبیات کے اوپر مشتویل غزلیں عورت کے بارے میں تلوار کے بارے میں گھوڑے کے بارے میں خانہ کعبہ کے اوپر سات خصیدے سونے سے پانی سے لکھے ہوئے لٹکے ہوئے تھے ان لوگوں نے کیا کوشش نہیں کی ہوگی قرآن جیسا بنانی کی اس لئے کہ جنگ لڑنا یہ مشکل کام ہے لیکن قرآن جیسا عدب افراد کے لیے لانا مشکل نہیں ہونا چاہیئے تھا تو خدا کہتا ہے تم قرآن جیسا نہیں بنا سکتے ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے قرآن جیسا کوئی نہیں بنا سکتا لیکن ایک فرقہ جو ہے وہ ہم پر اضام لگاتا ہے کہ نہیں تم قرآن جیسا بنا سکتے ہو یعنی دس پارے دس پارے دس کو ناممکن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں آپ شک کر رہے ہیں استغفر اللہ کسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں میرا کشن ملانا کے لیے یہ ہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے میں جو بھی کام کر رہا اس میں لوسی ہو رہا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرے کاروبار میں برکت رہے اور سب قرضہ میرا قضا ہو جائے شکریہ کوئی وظیفہ بتائی کہ کاروبار میں برکت ہو جائے اور قرضہ عدا ہو جائے سب سے بڑا وظیفہ ہے وقت پر نماز یعنی اگر انسان اپنے کو پابند بنا لے اول وقت نماز پڑھے گا اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی بے شک اور وہ مالی اعتبار سے بھی کبھی پریشان نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اگر کوئی شک ہے کہ اور بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو اسے استغفار زیادہ کرنا چاہیے محمد اور آل محمد کے اوپر جتنا ممکن ہو دلود پڑھنا چاہیے نماز شب بھی روزی کے سنسلے میں کافی اوگدہ کشا ہے اور سورہ واقعہ سونے سے پہلے انسان تنگ دست ہو تو خدا سے صدقہ دے کر معاملہ کرے بہت بہت شکریہ آگا آپ کیا فرماتے ہیں ہم مہار رہے ہیں عمرہ پہ جاتے تو زمزم کی ایک بوتل بھی آتی ہے لیکن کچھ افراد چھپا کر کے لے کر آتے وہ پیسہ ہے لانا یہ سوچھنا سامان شکریہ عمرہ یا حج کے لے جاتے ہیں بوتل زمزم کی چھپا کے لاتے ہیں کیوں چھپا کے لاتے جرم نہیں ہے زمزم لانا جرم نہیں اور کوئی گھر مسلمان کا ایسا نہیں ہے جس میں دو چار قطرے زمزم کے نہ ہو لہذا اس پر ہمارا پیداشی حق ہے ایمانی حق ہے اور وہ ہماری چیز ہے خدا نے ہمیں مرحمت کی ہے لہذا زمزم ہمارے پاس ہونا چاہیے ہم جائیں تو وہاں سے جتنا چاہیں لیتے ہیں تو اس کی پابندی کرنا چاہیے کوئی غیر قانونی کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ائرپورٹ کے اوپر جو ان کے اپنے شرائط کے اعتبار سے جو سائز اور ڈبے بنائے جاتے ہیں اتنی تو اجازت ہے تو اگر آپ قانونی طور پر صحیح طریقے سے لاسکتے پانچ دس بارہ سال تھی ہمارے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا یہ کیا ہو جائے بلکے کچھ نہ تھا کرنا گل بر گئی تھی ان کا خالبہ سوال یہ کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے بچوں کے رشتے کے لیے نماز سب بہت اہم ہے یعنی اگر یہ نماز سب پابندی کریں انشاءاللہ یہ بچے بھی کریں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ بھی کریں انشاءاللہ بہت جلدی شاہ سر دیکھ ہوں شکریہ آگے بڑھتے ہیں میرا نام محمد حرفان میرا سوال یہ ہے حضرات جس سریعتے سے ہم جو کلام پاک پینا نسو جان پی تیک نسو پتویں نکالتے ہیں تو ان میں ہمیں بڑی حق توقی کہ جس طریقے سے مولانا جنزیس نے بتایا کہ بھئی جو پی 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 امبر پلغ وفات پا چکے ہیں پردہ کر چکے ہیں یہ مر گئے ہیں ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان کے آج سے مخت کوئی چیز دے جائے تو نے کہا ہے کہ یہ بندے زندہ ہیں اور ان کو بے شک رہا ہے تو ہم کس چیز کو صحیح مانے اور کس چیز کو غلط مانے ایک طریقے سے ہم تو پس اتنا فسے میں ہیں ان باتوں کو سن سن کے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ سے دفعات ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے اور ہمیں جل سے جل بتائیں کہ اتنے حقیقت چیز کیا کس بات پر ان کو عمل کرنا چاہیے دیکھیں مخلوق اتنی لاچار ہے کہ اگر مکھی اس سے کوئی چیز چھین کی لے جائے وہ واپس نہیں لے سکتے یہ مخلوق کے بارے میں لیکن اسی مخلوق میں ایک انسان ہے کہ اگر وہ اپنی نیتوں کو سالم بنا لے تو خدا بند عالم اس کے مرتبے کو اتنا اونچا بنا دیتا ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی زندگی کی بات کرتا ہے اور اسے اپنے دیئے ہوئے رزق کا حوالہ بھی دیتا ہے اہل ہیں اور یہ اختیار بھی خدا نے انہیں انہائت کیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عیمہ اتحار سے سوال کریں تو اس کے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم عیمہ اتحار کو خدا کے مقابلے میں مان رہے ہیں نہیں خدا نے ان کو وسیلہ بنایا ہے لہذا اسی وسیلے کو جس خدا نے معرفی کیا ہے ہم اپنی حاجتوں کو مکمل کرنے کے لیے خدا کی وارگاہ میں جاتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے شکریہ آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سوال کیا ہے میرا نام سیخ گلفا میں میں اور شاہ بالسر سے بول رہا تھا اور میرا پسکن ہے بیوی کوئی میں بولتا ہوں تو ماں کے سر چلے جا تو دو بار تین بار 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 تب تلاق میں تبدیل ہو سکتی ہے کیا تین بار بیوی سے کہتے ماں کیا چلی جا تو کیا طلاق ہو جاتی ہے طلاق تو آپ کے طلاق طلاق کہنے بھی نہیں ہوتی ہے یہ تو بیشار خامخار کے لئے پریشان ہوتے ہیں ورنہ طلاق کے شرائط ہیں طلاق خیل تماشا نہیں ہے طلاق مذاق نہیں ہے طلاق ایک خکم اسلامی ہے جو مجبوراً جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا ناغوار عمل ہے جسے خدا وند عالم نے بندوں کی آسانی کے لئے فرام کیا ہے ورنہ جس خاندان کا ایک چھت کی نیچے جمع ہونا مثلا بہت دشوار تھا یہ گھڑ گھڑ کے مر جاتے ہے خدا نے کہا اگر اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے تو اچھے طریقے سے جدہ ہو جاؤ اس کا طریقہ ہے صرف گھر بھیج دینے سے یا مو موڑ لینے سے یا مثلا گھر سے باہر چلے جانے سے طلاق نہیں ہوتا ہے حتی اگر سوتے میں کوئی لفظ طلاق دورہ دے مزاق میں کوئی لفظ طلاق غصے میں طلاق کی لفظیں دورہ ہے تو بھی ہمارے طلاق نہیں ہوتا بہت شکریہ اگلا سوال میرا سوال یہ ہے میں شانی نفی بول رہا ہوں دلی اور میرا کنٹینی کساب بیٹا لگا ہوا ہے اور میرا وزی جائز ہے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ان کو شفای کامل آج اللہ عطا فرمائے لیکن ان کی ہٹی ٹوٹی جس کی نماز جس طرح پڑھنی چاہیے عام انسان کو وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں اور شاب بھی خطا ہوتا رہتا ہے تو ان کو کس طرح پڑھ دی دو کام ہے اس میں یا صحیح طریقے سے کھڑے نہ ہو سکتے ہوں یا صحیح طریقے سے ہر کانے نماز کو مکمل نہ کر سکتے ہوں لہذا جیسے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ اصلی نماز سے قریب تر رہے کوشش یہ کرنا چاہیے جہاں تک پشاب کے خطہ ہونے کا معاملہ ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ البتہ فرق ہو دیا کہ دوپہر میں کم ہو جاتا یا سے پہر میں کم ہو جاتا ہے رات میں اضافہ ہو جاتا ہے یا صبح میں ذاتی ہو جاتی ہے تو جس وقت دوپہر کے بعد یا رات میں مثلا پشاب کنٹرول میں آ جائے تو اپنے آپ کو پاک کر کے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن بالفرض اگر قطرے قطرے جاہی رہا ہے بہت اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کنٹرول پاور نہیں ہوتا ہے نلکی کے ذریعے سے پشاب خارج ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب انسان کے پاس کسی طرح کی ممکن صورت نہ ہو تو پھر یہ حالت نجاست ہی میں نماز ایڈل پیمپرز بانک کے نماز شکریہ اگلا سوال جنا میں محمد زفر زیدی علیگر سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر کسی کا باپ کافر ہو کیا اس کی مغفرت کی اولاد پر دعا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لئے جب مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے کہا کہ تم کس کی لئے دعا متقر رہے ہو یہ تو کافر ہے اس کا مضلوی یہ ہے کہ اگر ہمارے باپ کافر ہے تو اس کی مغفرت کی دعا ہمیں نہیں کرنا جائیے اس کی وضاعت فرمائیے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ آئمہ تاہرین کی جو ازواج ہیں یا ان کی مغفرت کی دعا کسی امام نے اپنی ازواج کے لئے کی ہے کیونکہ وہ تو ان کو زہر سے شہید کرتی تھیں تو کیا وہ مغفرت کی حق دار ہیں تو اس کی وضاعت سنوائیے دیکھیں والدین عام لوگوں سے ہٹ کے ہیں کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا احسان یہ والدین کا حق ہے ایک بات جب یہ بوڑے ہو جائیں اور کوئی ناغوار بات تم سے کہیں تو تم ان کے جواب میں لَا تَقُلْ لَهُمَا اُف اُف بھی نہ کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑکنا بھی نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے اچھے اچھی باتیں کرنا یہ اسلام ہے یہ قرآن ہے جب تم ان کے سامنے آنا تو سینہ تان کہنا آنا بلکہ اپنے شانوں کو یہ زندگی کا عمل ہے جب تک زندہ رہیں ان کی خدمت کرنا جب یہ دنیا سے چلے جائیں اور رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ پروردگار تو ان پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے شفقتوں سے بچپنے میں ہمیں پالا ہے تو یہاں کے اوپر والدین یہ بات ہو رہی ہے ایمان اور کفر کی بات نہیں ہو رہی یعنی جب تک زندہ رہے ان کی خدمت کرتے رہو اور جب وہ مر جائیں تو ان کے لئے دعائے مغفرت کرو چنانچہ ہمیں روایتوں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے تو خدا بند عالم اس کے ماں تو جب کافر تک قرآن کی تلاوت پہنچ سکتی ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو داری سے بات ہے کہ والدین کے تعلق پیدائش سے ہے نہ کہ مذہب سے ہے خدا نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے ہماری ذمہ داری ہے جس کو کہتے ہیں کہ اپنا وظیفہ شریعی اس سلسلے میں انجام دیں اور کسی قسم کی غفلت کا شکار نہ ہو اگر یہ والدین صاحبان ایمان ہے تو کیا کہنا ان کا حق بنتا ہے اسلام کی بنیاد پر لیکن اگر صاحب ایمان نہیں بھی ہیں تو ولو یہ کہ اگر بل آقبت المتقین کے قانون کے تحت انہیں جنت کا راستہ نہیں ملے گا لیکن ایک مومن شخص کے باپ ہونے کے ناتے تخفیف عذاب ہو جائے تخفیف عذاب تو ہو ہی جائے گی اب یہیں سے ایک جن اللہ میں کہہ دوں کہ جب ایک مومن کے ہاں خدا وند عالم نے تخفیف عذاب رجسٹر کافر کے لیے رکھی ہے تو جو کل ایمان ہو اس کے باپ کے لیے یہ مسلمان کیسے خشہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ احمی تاہرین نے اپنی ازواج کے لیے کبھی مغفرت کی دعا کی ہے احمی مہت خار ظاہر سے بات ہے کہ اگر ان کے سامنے ازواج گزری ہیں تو نماز جنازہ بھی پڑی ہے تشیع تکفین بھی کی ہے اس لئے کہ ہر زوجہ بے وفا نہیں تھی اگر کسی نے امام کو ظہر بھی دیا ہے تو بعض ازواج ہوں ہیں جنہوں نے امام کی شہادت کے بعد جس کو کہتے ہیں کہ سائے میں قدم نہیں رکھا ہے ہمارا درود و سلام ہو ان زباد مقدسہ کے اوپر بہت برشکریہ اگلا سوال میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دانے نکلتے ہیں جس چیچک بھی کہا جاتا کھترا بھی کہا جاتا اور چکن پاکس بھی کہتے یہ اگر کسی بڑے کے نکال آتے ہیں یا بچوں کے تو نجس مانا چاہتا ہے نماز نہ پڑھیں اور بھر میں کچھ بھار نہ کچھ مسالے کرنا پکائیں تو کیا یہ اسلامی حساب صحیح ہے اور اس کا جاتا ہے کہ اس کو بہت پسر چلی ہو ہے اور جس کے نکال کمرے میں رکھیں اس کا کھانا پانی سب الگ کریں اور کسی کو کھنا ہے اس کا جھوٹا کھانا پانی میں سب کیسا میری بیٹی کے بھی نکلے ہیں وہ رو رہی ہیں زیادہ جگہ بھی نہیں تو سب اچھی پاس لیتے ہیں اسلامی حساب کیسا ہے کیسا ہو پھر ہمیں شواب شکریہ خدا حافظ یہ کہ وہ جس کو چیچک یا خسرہ یا چکن پاکس نکلتی ہے وہ نجس اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ کیا بات ہے دیکھیں کسی بھی بیماری میں یہ صفت نہیں ہے کہ آدمی کو نجس کر دیں سوائے ایک بیماری کے جس میں دھات جانا کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مثلا منی جا رہی ہے تو شاید ہم یہ کہہ سکیں بھائی لیکن اس میں بھی اگر غسل کر سکتا ہے تو غسل نماز معاف نہیں یہ اپنے جگہ تہہے اب جہاں تک خسرے کی بات ہے یہ سات بہنیں ہیں یا چودہ بہنیں ہیں اس کا علم ہم مجھے نہیں باتوں کا انکشاف ہوتا جی بہرحال یہ بیماریاں ہیں اب بہنوں کی صورت میں سامنے آتی ہیں بھائیوں کی شکل میں آتی ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ ٹیک وغیر الگ آ کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے لیکن اگر اس کے باوجود نہیں بچتا ہے تو یہ خدا کی قدر کے ذمہ ہے یہ باقی جو اس کو الگ رکھنا اور اس کا سب کچھ کرنا یہ اگر ڈاکٹر کی جس کو کہتے ہیں رائے لینا چاہیے اس لئے بات بیماریاں ایسی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں اس سے تھوڑا سا بچی رہنا چاہیے تاکہ خام خال کے لئے پر اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے علم جو ہے وہ تذرق کرتا ہے کہ چھوہ چھوٹ کی بیماری نہیں ہے تو ایسے میں مریض کو تنہا کرنے میں مشکل پیش آئے گی اور جبکہ اس کو دلداری کی ضرورت ہے لوگ اس کو چھوڑ کر کے کمرے کے اندر بیٹھ جائیں تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کی نفسیات کے اوپر اس کا کافی غلط اثر پڑے گا بہت شکریہ آگا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس لام علیکم میرا سب سے بتا سکتے تو بتائیے کہ اس کو کہا ہوا ہے کہ اس کا دماغی حالت خراب ہے تو جادو تو نہ ہے کہا ہے ایسا کچھ دعا بتائیے جس میں ہم لوگ اس کو صحیح راستہ دھوم سکے سلام علیکم میں پہلی فرصت میں اس کو یہ مشورہ دوں گا یہ کسی ایکسپورٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور سارے چک اکمل کر کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح کی نماز کے بعد جو مریض ہیں ان سے کہیں کہ وہ اور گھر والے دعا آفیت کی تلاوت کریں اس لیے کہ دعا آفیت وہ دعا ہے کہ اگر جادو کیا گیا ہے یا مثلا نظر بد لگی ہے یا مثلا کوئی اور جس کو یہ آسیب اور سایہ کہتے ہیں جو بھی نام دیتے ہوں یا خراب قسم کے جنات مسلط ہو جاتے ہیں تو اس دعا کے ذریعے سے وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور خدا وند آرم صحت جسمانی کے ساتھ اسے معنویات سے بھی نوازے گا یعنی حتی حج بیت اللہ یہ دعا آفیت تئیسی دعا ہے سہی پہ سجادیہ میں شکریہ اگلا سوال میرا سوال یہ ہے کہ جو مردوں کی ساتھ کا کھا لیا تو مردہ تو کیا پہنچا میرا نام تنجیر میں دی میں دلی سے دی خدا حافظ فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور کھانا ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں یا مومنین کو کھلاتے ہیں کھا لیا یا غریبوں کھلا دیا تو مردہ کیا کھائے نہیں جو کھلا دیا جاتا ہے وہی پہنچتا ہے جو ان کی نگاہ میں نہیں پہنچ رہا ہے وہی پہنچتا ہے اگر وہ رکھا ہے فریج میں اور بھرے پیٹ والے کھا رہے ہیں تو نہیں پہنچتا ہے یا کم پہنچتا ہے لیکن اگر محروموں کو کھلا دیا جائے جن کے ذائقے اچھے کھانوں کو ترض گئے ہیں ان کے ذائقے میں اضافہ کر دیا جائے تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی تو محروم افراد کو نوازنا یہ مردے کے عذاب میں بھی کمی کرتا ہے اور ان کی طرف سے بھیجا جانے والا قریفات یا مثلا سلوات یا استغفار اس کے لئے بہترین آجر قرار پاتا ہے تو وہی پہنچتا ہے جو مستحق کھا لیتا ہے بے شک یعنی ایسا نہیں ہے کہ کھا ہم رہے پہنچ ٹھیک ہے بلکل آپ یہاں بینگ میں جمع کرتے ہیں وہاں آپ کے کاؤن میں آ جاتا ہے یہ پیسہ نہیں جاتا ہے اس کی ویلو جاتی ہے بے شک بہت بہت شکریہ اگلے سائل کا سوال پیشن ہمارا یہ ہے کیوں کبھی اچانک نماز میں کبھی برے برے خیالات آتی ہیں اچانک کسی وقت ہو جاتا ہے کہ نماز پوری پتہ انشاءالمر کسی اچانک پتہ یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی خیال ہو جاتا ہے تل جاتا ہے کبھی گلتی ہو جاتی کچھ ہو جاتی ہے اور ہم کشمیر سے ہیں یقیناً شیطان کو سب سے زیادہ جہ قد اور زد ہے سب سے زیادہ جہ ہوتا ہے تو ورغلانے آ جاتا ہے اس کے لئے کیا مدعوہ ہے دیکھیں انہوں نے جو ظاہر کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ اکیلے نہیں ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے جب آدمی نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کو اس کے ارتقاظ سے ہٹا دینا چاہتے ہیں اور اسی اٹھا پٹک کو کہ مومن چاہتا ہے کہ خدا کو نظر میں رکھ کے سجدہ کرے اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اس کے وجہ خدا کے وجہ اس کو سجدہ کرے اسی ادھے اور بھون اور اسی اٹھا پٹک جہاں پہ ہوتی ہے اسی کو محراب کہتے ہیں محل حرب جنگ کی جگہ جہاں ایک طرف شیطان ہے دوسری طرف انسان کی اخل ہے دونوں میں بقائدہ چلتی ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ آپس میں ٹکرا ہوتا ہے چینہ چپٹی ہوتی ہے تو اب اگر نماز میں خیال نہ آئے تو ہمیں تاجب ہوتا ہے کہ مثلا یعنی شیطان نے ہمیں کیوں وقت دیا لیکن اگر خیال آتا ہے تو یہ نربل چیز ہے آپ یہ کیجئے کہ جو آنے والے خیالات ہیں ان کو پروان نہ چلائیں اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ اس کو گھر تک چھوڑ کے نماز یہاں پڑ رہے ہیں چار رکعت معلوم ہو کہ یعنی بازار پہنچ گئے اور بازار سے فیضاباد پہنچ گئے اور فیضاباد سے جونپور پہنچ گئے یعنی اس کو بڑھایا انہوں نے جہاں خیال آ رہے ہیں ان خیالات کو ہم جھٹکنے کی کوشش کریں اور مصبت خیالات کو اپنے اوپر مسلط کریں یعنی ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس کے عظمت و جلال کے آگے سجدہ ریز ہیں اس کے نور کے سامنے رکو کر رہے ہیں یعنی ہم کسی عظیم الشان شخصیت سے محب خطاب ہیں جب ہم ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر کسی دوسرے قسم کا خیال ہمارے دین میں آنے والا نہیں ہے جب خیال نہیں آئے گا تو اس کو بھگانے کی ضرورت بھی بیش نہیں آئی شکریہ اگلے سائل کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے میرا سوال ہے میرے حضبن بہت زیادہ رنگ کرتے ہیں بہت زیادہ سنگ کرتے ہیں بہت زیادہ بیت اقلوسی بہت زیادہ گالی بلوں سے بات کرتے ہیں میرے دو بچے ہیں ایک ڈیٹا ایک بیٹی ہے اور میں بہت زیادہ پرش ہوں جتنا ہوں کماتیں سب زیادہ داروں نوڑا دیتے ہیں جتنا گھر میں تھا سب کچھ انہوں نے بیش خاص کے بہت سب ختم ناگوڑ کر دیا اب میں چاہتا ہے ان کے بچوں کو انہیں دیکھیں میں صلاف بینا چاہتا چاہتا ہوں چاہتا ہوں میری واضح ہیں اور دوسرا میرا من بھی نہیں کہتا ایک من تو کہتا ہے کہ نہیں میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا اور جبکہ میری سادھی سترہ سال ہو گئے اور دوسرا دن کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے بیرے رہوں یہ کیسے اور جو انسان اپنا خیال نہیں رہ سکتا اور اپنا اپنے لیے کھانے پینے نہیں کر سکتا تو اپنے بچوں کے لیے کیسے کرے اس سمعے میرے ست سال واضح سے زیادہ پیسر ہے کہ بچے میرے اس سمعہ مائیکے میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہاں لے آئیں اور میرے کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں کیا مجھے اس پر جواب مل سکتا ہے شراب بھی پی رہا ہے بیوی کا خیال بھی نہیں رکھتا بچوں کو مارتا ہے گالیاں دیتا ہے ایک طرف بات ہانا کہ سننا ہے لیکن جو سننا ہے اس کا جواب دے دی جیسا ہی یہ بیان کر رہی ہیں ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے نماز نہیں پڑتا ہے تو اسے وہ مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان میں یہ نماز پہچان ہے بے شک مومنوں کی پہچان ہے لہذا اگر کوئی صاحب اس قسم کی حرکت کرتے ہیں انہیں اے میتاہرین علیہ السلام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو زندگی میں معصوم تھے جن سے خطہ کا امکان نہیں تھا جو خطہ اور لغزش کو سوچ نہیں سکتے تھے ہم ان کے پیروکار ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ کردار میں مطابقت ہونی چاہیے اب اگر اس قسم کی یہ حرکتیں کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ یعنی نہ اسلام سے اس کے تعلق ہے نہ تشریعہ سے کوئی تعلق ہے بہت بہت شکریہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب آپ نے ایک اپسور میں بتایا تھا کہ اگر کوئی عورت ابورشن کروائے وہ تو یہ تو قطن بات صحیح ہے کہ وہ گناہ ہے گناہ کبھیرہ ہے لیکن آپ نے ایک اپسور میں بتایا کہ اس کی دیت بھی واجب ہوتی ہے مولانا صاحب آپ بتا دیتے کہ اس کی دیت کیا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے اسلام یہ سوال جو ہے دیت کا اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ابورشن کس مرحلے میں انہوں نے ابورشن کریا ہے میں ایک کلی جواب دے دیتا ہوں اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو جواب سننے کا موقع مل گیا ہے تفصیل کے لیے پرسنل رجوع کریں آپ کو نمبر یہاں سے مل جائے گا چینل ونس آپ پھون کیجئے ان نمبر آگا کا انشاءاللہ میں ایک کلی جواب دے دوں کہ اگر بچہ ماں کے شکم میں مکمل ہو چکا اور روح پڑ چکی تو پانچ ہزار دو سو پچاس مسقال چاندی جو ہے اس کی دیت ہوگی اگر لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس کی آدھا یہ اس صورت میں جبکہ کہنام ہے مکمل جنین جو ہے چار مہینہ جس کو کہتے ہیں روح جس میں داخل ہو چکی لیکن اس سے پہلے کے کئی مرحلے ہیں مثلا نطفہ مناقض ہوا اب اگر اسے گرائے جائے گا تو ایک سو پانچ مسقال چاندی دینا پڑے گی اس کے بعد کے مرحلہ ہے القا جمع ہوا خون یہ دو سو دس مسقال جو ہے چاندی دینا پڑے گی پھر تیسرا مرحلہ ہے مزغا جس میں کچھ یعنی سختی آ جاتی ہے تو اس میں تین سو پندرہ مسقال جو ہے وہ دینا پڑیں گے پھر ہڈی جو ہے اس میں اگر آ گئی اور گوست چل گیا ہڈی کے اوپر تو چار سو بیس مسقال جو ہے دیت دینی ہے اور اگر جس مکمل ہو گیا آزا و جوارے مکمل ہو گئے لیکن ابھی روح داخل نہیں ہوئی تو پانچ سو پچیس مسقال جو ہے میں واضح کر دوں کہ یہاں پہ مسقال سے مراد جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین گرام ہے ایک مسقال ساڑھے تین گرام جی اب اس ایک سو پانچ سے لے کر کے پانچ سو پچیس مسقال تک کو آپ کو ضرب کرنا ہے ساڑھے تین سے ملٹیپلائی کرنا ہے جی ملٹیپلائی کرنا ہے اور اگر روح داخل ہو گئی ہے تب تو پانچ ہزار دو سو پچیس مسقال لڑکے کے لیے ہے اس کا آدھا لڑکی کے لیے پچھتے زیادہ وضاحت چاہیے تو آگا نے فرمایا آپ نمبر یعنی واقعاً وضاحت چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیت کا حق دار کون ہے مصرف کیا ہے یہ کفارہ نہیں ہے جو مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے بلکہ یہ قتل ہے اور قتل کی جس کو کہتے ہیں میراس کو تقسیم کرنا ہے ورسہ ورسہ کو ملے اور ورسہ میں بھی وہ لوگ کے جو قاتل نہ ہوں جو گناہ میں شامل نہ ہوں ورنہ اگر والدین جو ہیں وہ گناہ میں شامل جوانپور سے ہم بولنا ہے سید باخر ابباس آدمی میرا نام کوششن رہی ہے کہ ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ میرے گاڑی کا انڈیکیٹر ٹھوٹا تھا پہلے سے اور ایک آدمی نے تھوڑا اور توڑ دیا تو ہم نے اس آدمی سے پورے انڈیکیٹر کا پیسہ لے لیا تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز اور اگر ناجائز تو پھر اب یہ پیسہ ہم کس کو دیں کیونکہ وہ آدمی جا چکا ہے جس سے ہم نے لیا نقصان میرا پچاس روپے کا ہوا تھا میں نے سو روپے لے لیا سامنے والے غلط کیا غلط کیا اب وہ مل نہیں رہا تو پچاس روپے کا کیا کروں اس پچاس روپے جو آپ نے اضافی لیا ہے اگر مل جائے تو اس کو دے دیجئے وہ نہ ملے اس کا رشتہ دار مل جائے لیکن اگر آپ کی کوئی شناختی نہیں ہے تو مالک کی طرف سے وہ پچاس روپے صدقہ دے دیجئے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ اس شخص کو ملے اب اگر اس درمیان میں وہ آپ سے ٹکرا گیا اور آپ نے اس سے مسالحت چاہی اور اس نے کہا نہیں پیسے دو تو آپ اس کو پیسے دے دیجئے اور راضی ہیں اس کو پل جائے گا آپ بڑی عزمہ رہیں گے ناظرین کرام جا رہے ہیں بہت مختصر سے بریک پہ لیکن آپ کہیں نہیں جائیے ابھی گئے ابھی حاضر ہوتے